بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں آپ کے لئے لائی کیمے کی کرسپی سموسے اور سموسوں میں استعمال ہونے والی پٹیاں جسے عام زبان میں مانڈا پٹی بھی کہا جاتا ہے تو یہ ریسپی آپ کے لئے بہت خاص ہونے والی ہے کیونکہ رمضان و مبارک اور اس کے علاوہ بھی عام طور پر گھر میں یہ بنایا جاتے ہیں اس کو آپ آرام سے 3-4 ہفتوں کے لئے فریز بھی کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور پھسند آئے تو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور پریس پیجے گا مشروع کرتے ہیں کیمی کے سموسوں کی ریسپی یہاں پر میں لوں گی 2.5 کپ میدہ 1.5 تی سپون نمک 2.5 تی بل سپون ہم نے لینا ہے آئل یا پسلی گی بھی ڈال سکتے ہیں اور چاہے تو میلٹڈ بٹر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہاں ہم نے میدے کو سکت گوننا ہے تو پانی آپ نے اسی حساب سے اس میں شامل کرنا ہے مکس کرتے جائیں اور پانی ڈالتے جائیں بس اس بات کا دھیان رکھے گا کہ آپ کی ڈو جو ہے وہ سخت ہونی چاہیے یہاں پر ہم پانی ایک کھٹا اسی لیے نہیں ڈال رہے کہ آپ نے مکس کرتے جانا ہے اور اسی حساب سے پانی کو دیکھنا ہے یہی چھوٹی چھوٹی tips and tricks ہوتی ہیں جن کو آپ نے follow کرنا ہوتا ہے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کا کوئی بھی step miss نہ ہو اور پانی آپ نے room temperature ہی لینا ہے تو یہاں پر تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہمیں اس کو گھونتے ہوئے یہ بلکل ربڑ کے جیسے ہو چکا ہے سخت تو چلیں آپ ہمیں اس کو rest دیں گے تقریباً بیس منٹ یہاں میرے پاس one cup کیمہ ہے چکن کا آپ چاہیں تو بیپ کا بھی لے سکتے ہیں میں چکن کے سموتے بنا رہی ہوں تو یہاں ایک کپ کیمے میں ہم پانی ایک گلاس جالیں گے ایک کپ ہی میرے پاس بڑے سائز کی پیاز ہے جس میں میں نے چار عدد حری مرچے ڈال کے اس کو چاپ کر لیا ہے یہاں ہاں ہمارے پاس جتنا کیمہ ہوگا ہم پیاز بھی اسی حساب سے اس میں شامل کریں گے لیکن چاپ کی ہوئی اور اس میں ہم نے حری مرچے بھی چاپ کر دیئے ساتھ میں اب اس میں میں باقی کے مسائلے ڈالوں گی one teaspoon لہسن ادرک کا پیس one teaspoon پسی لال مرچیں مرچیں آپ اپنی مردی سے کم کر سکتے ہیں one teaspoon دھنیا پاورڈر half teaspoon حلدی پاورڈر half teaspoon نمک اب اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے یہاں ہم نے کیمہ کو مسائلوں کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ پانی ہمارا خوشک ہو جائے اور کیمہ بھی اچھے سے پک جائے گا یہاں ویسے بھی کیمہ چاپ ہوا ہے باری تو یہاں پر ہم نے اس کو پانی خوشک ہونے تک پکانا ہے تو لیجئے یہاں پر پانی کیمہ کا خوشک ہو گیا ہے اچھے سے خوب اچھی طرح سے ہم نے اس کو بھون لینا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے half teaspoon پسا ہوا گرم مسائلہ اور اس پچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس کو بھون ٹمپریچر آنے تک اچھے سے تھنڈا کریں گے تو چلیے اب نیکس سٹیپ کی طرح جب تک یہ ہمارا تھنڈا ہو رہا ہے یہاں پر آپ دیکھیں بیس منٹ ہو چکے ہیں ہماری ٹوہ بلکل زبردست تیار ہو چکی ہے تو چلیے اب ہم اس کو اس طرح سے گولائی میں لمبا اس کو کر لیں گے تاکہ ہم اس کے پیڑے بنا سکے اب یہاں پیڑے ہم نے اپنے تبے کے حساب سے لینے ہیں یہاں میں نے دیکھیں اونگلی کے پوروں کے حساب سے دو انگلیاں رکھیں اس طرح سے میں برابر سے سب کا سائز برابر رکھتے ہیں تو یہاں دیکھیں یہ ہمارے چھیل لمبے پیڑے تیار ہو گیا اب میں ان کو گولائی میں کل دوں گے اب ان کو ہم بیلیں گے اپنے مٹ پیڑے ہم نے دست اپنے مٹ پیڑے ہم نے بلکل سینٹر میں رکھنا ہے اور اس کو بہت زیادہ بڑی روٹی نہیں پیل دیں درمیانی پس ہم نے اتنے سرکل میں لینے گا اب اس کے اوپر ہم بڑریش کی مطل سے آئل سے گریز کر دیں گے وائف کی سائٹ ہم نے اوپر رکھنی ہے اب یہاں پر سب سے پہلے ہمیشہ ڈسک چھڑھ کے میدے کی یہ دیکھیں گولا ہی برابر سے ہونی چاہیے اس کی یہاں پر ہم نے دوبارہ سب سے میدے کی ڈسک اوپر سے چھڑھتی ہے اس سے آپ کی روٹیوں چاہیے دوسرے سے جڑیں گی نہیں یہاں ہم نے پہلا پیڑا جو بیل کے رکھا تھا وہ ہم نے آئیل لگا دیا تھا اس کے اوپر اب یہاں پر ہم نے میدے کی ڈسٹ اوپر چھڑھ کے میدے والے حصے کو آئیل کے اوپر رکھنا ہے اسی طرح سے ہم تمام میدے کی روٹیوں کو بیل بیل کے رکھتے رہیں گے تو یہاں تقیباً تمام ہماری روٹیاں اسی طرح سے میدے ایک سائٹ پر دیکھیں آئیل ہے اور ایک سائٹ پر میدہ اسی طرح یہاں پر بھی میدہ آئیل میدہ آئیل اسی طرح سے تمام روٹیاں ہوں گے تو اور یہ دیکھیں آپ سب برابر سے بیلیو ہی ہیں تو چلیں آپ ان سب کو ہمیں میٹ پر رکھیں گے یہ تمام روٹیاں جو ہم نے بیلیو تھیں اب اس کو ہمیں بیلیں گے بالکل آرام رام سے آپ نے چاروں طرف سے اس کو پریس کرتے اچھے سے دباتے ہوئے بیلنا ہے تو یہاں دیکھیں کتنا پرفیکٹ ہمارا سائز سب کا برابر سے آئے ہیں تو یہاں پر ہماری یہ مانڈا پٹیاں ہلکی ہلکی سی سکھ جائے تو ہم نے اس کو بدلنا ہے اس کی سائٹ چینج کریں گے یہاں زیادہ تیز آنچ پر ہم نے اس کو نہیں پکانا ہے بس اس کو اتنا ہی سکھنا ہے کہ یہ ہلکی ہلکی سی سکھ جائے تو یہ تقریبہ دن ہے اب میں نے اس کی سائٹ چینج کر دی ہے تو یہاں پر یہ بھی ہماری دن ہو چکی ہے اب ہم چھولا بند کر دیں گے دیکھیں آرام سے آپ نے اس کو ہلکی ہلکی سے چاروں طرف سے اتارنا ہے ملکل باریک چونکہ یہ بلی ہوتی ہیں دیکھیں نیچے سے تمام جوائنڈ ہو کے کتنی پتلی پتلی یہ مانڈا پٹیاں بنتی ہیں تو یہاں انہیں سب سے اوپر والی مانڈا پٹی اتار دیں گے تو یہاں نیچے سے میں اپنا ہاتھ رکھ کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہاتھ رکھ کے آپ کو دکھایا ہے کتنی باریک سی ہماری مانڈا پٹیاں ہوتی ہیں اسی طرح سے ون بائی ون ہم تمام مانڈا پٹیوں کو تال لیں گے تمام مانڈا پٹیاں الگ کر لیں ہیں اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو یہاں پر آپ کوئی بھی گتے کا لے سکتے ہیں پیس اور اس کو اس طرح سے تین انگلیاں ہم نے رکھ کے اس کو کٹ کر لیا ہے تو یہ ہمارے سموسے کی پٹی کا سائز بن گیا اس طرح سے اب ایجی لئے آپ اس گتے کو رکھ کے آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں آرام سے ایسے یہاں دیکھیں کتنی گتے سے مجھے آسانی ہو گئی آرام سے میں نے اس کی کٹنگ کر لیا ہے اور سائٹ کے جو یہ ہیں یہ ہمارے رف نہیں ہوں گے اس کی ہم پاپڑی بطور اس کو تل کے چاٹ میں دہی بلے میں ہم اس کو بنا سکتے ہیں ان پٹیوں کو دیکھیں ہماری پٹیاں یہاں کتنی بہترین کٹنگ ہوئی ہے سائز کی وجہ سے ہم نے یہ کٹ دیکھیں اب یہ نیچے سے بھی میں اس کے کونے کٹ کر لوں گی یہ کونے بھی ہمارے پاپڑی میں سمال میں آ جائیں گے یہاں دیکھیں اس کارٹ کی وجہ سے ہمیں کتنی سہولت ہو گئی ہے اپنی مانڈا پٹیوں کی شیپ کے لیے کتنی بہترین ہماری شیپ آئی ہے مانڈا پٹیوں کی تو اسی طرح سے ہم تمام مانڈا پٹیاں پر کٹنگ کر لیں گے اب یہاں پر ہم نے میدہ لیا ہے 3 table spoon اور اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے ہمیں گاڑا سا پیس بنانا ہے مانڈا پٹیوں کو چپکانے کے لیے تو یہ ہماری لہی تیار ہو گئی دیکھیں کتی گاڑی سی یہ لہی ہے اسے سموسوں میں اچھی گرے پائی گی اچھے سے بائنڈ ہو جائیں گے وہ تو چلی اب بنانائیں سٹارٹ کرتے ہیں کیما اچھا سے رون ٹمپریچر پر آ چکا ہے اب ہم اس میں ہرہ دھنیا باریک کٹا ہوا ڈنٹھل سمیت کے کٹا ہوا ہے باریک باریک تو ہرہ دھنیا ڈال کے کیما کوب اچھے سے مکس کر دیں اس سے ہمارے کیما میں بہت عبیدس خوشبو آ گئی گئی تو چلی اب سموسے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں ہم نے مانڈا پٹی کو ون سائٹ سے ریپ کیا اس کو ہلکا سا کورنر سے اس کو پریس کر دیں گے ہم دیکھیں بلکل ہم نے اس کی ٹائنگل شیپ لے نیے اور پھر اس کو دوبارہ واپس اسی طرف ہم لے کر آئے ہیں دیکھیں کورنر سے کورنر یہاں جوائنڈ ہو گئے ہیں اور یہ لفافے کیسی شکل بن گئی ہے اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں کورنر آپ نے پریس کر رکھنا ہے اور یہ دیکھیں سینڈر سے یہ لفافہ بن گئے ہیں تو یہاں تقریباً بہت زیادہ بھی آپ مت کر دے گا جیسے آپ کا سمور سو بھٹ جائے گا تقریباً ون ٹیبل سپون یہاں ہم نے کیمہ کی سٹافنگ اندر فل کر دیئے اب اس کو ہم وہاپس سٹرن کریں گے دیکھیں کورنر سے کورنر ہم نے جوائنڈ ہی رکھا ہے بلکل دیکھیں بلکل ہمارا یہ اچھے سے ریپ ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے چاروں طرف سے دیکھیں یہ ریپ ہے اب اس سائٹ سے ہم اس کی یہ جو ہم نے میدے کی لئی بنائی تھی یہ ہم اس کے کورنر پر یہاں پر لگا دیں گے تاکہ یہ ہمارے سموسہ اچھے سے پیک ہو جائے یہ دیکھیں یہ بکیا حصہ بھی ہم نے لئی لگا کے اس طرح سے اس کو پیک کر دیا ہے تو یہ دیکھیں بہترین سموسہ ہمارے چکن کا تیار ہے اسی طرح سے ہم تمام سموسہ تیار کر لیں گے تو یہاں اب ہم چکن کے سموسوں کو فرائے کریں گے ہمارا تیل بلکل نیم گرم سا ہے ہم نے یہاں پر ان کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ تمام سموسوں کا کلر سیم آئے تو یہاں پر دیجئے ہمارے سموسے بلکل تیار ہیں چاروں طرف سے دیکھیں کتا خوبصورت کلر آیا ہے ان کا اور بلکل خستہ سے یہ تلے گئے ہیں فینلی سموسوں کو ٹیسٹ کرنے کا وقت آ چکا ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں کتنے خستہ سموسے بنے ہیں میں آپ کو توڑ کے چیک کر آتی ہوں سموسا یہ دیکھیں کچھ زبردست آواز آئی ہے کتنی اچھے سے اس کی فیلنگ دیکھیں تو چلیے اس کو اب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں یہ کیچپ میں ڈپ ہوا آواز آباردست چکن سموسا آمم آباردست الحمدللہ بہت ہی مزے کے ہیں یہاں میں اس کو اور ٹیسٹ کروں گی نمک ملچ ہر چیز پرفیکٹ ہے گویا کے رمضانوں کے لئے تو پرفیکٹ آئیڈیا ہے نہ صرف آئیڈیا ہے بلکہ پوری ریسپی ہے زبردست تو جناب جائیے ٹرائے کیجئے اور رمضانوں میں ضرور بنایئے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے یہ چکن کے سموسے کیسے بنے تو انشاءاللہ افشا کے دستخان سے افشا کو دیجئے اجازت پھر حاضر ہوں گی کسی مزے دار سی ریسپی کے ساتھ اگر ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے پھر حاضر ہوں گی مزے دار ریسپی کے ساتھ افشا کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں اور اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے فی امان اللہ